السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھیں گے جگنات آزاد اور ان کی نظم انڈیا گیٹ کے سوالوں کے جوابات سبق شروع کرنے سے پہلے جگنات آزاد کے تعلق سے چند باتیں سن لیں جگنات آزاد کی پیدائش پانچ دسمبر انیس سو اٹھارہ اس وی کو پاکستان کے زیلہ میانوالی کے ایک تحصیل عیسیٰ خلیل میں ہوئی ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر حاصل کی بارہ برسہ کی عمر میں انہوں نے میڈل کا امتحان پاس کیا اس کے بعد ان کا داخلہ موہن رائے ہندیو ہائی اسکول میانوالی میں ہوا جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا جب ملک کا بٹوارہ ہوا تو اس ستمبر انیس سو سیتالیس اس وی کو دہلی آ گئے لیکن پاکستان سے ان کا تعلق ہمیشہ قائم رہا جگنات آزاد محقق بھی تھے اور شاعر بھی ان دونوں حیثیتوں سے ان کی اہمیت مسلم مانی جاتی ہے انہوں نے اپنی شاعری میں ملکی مسائل کو اپنا موضوع بنایا پچیس جولائی دوہزار چار اس وی کو دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں مختصر ترین سوالات سوال نمبر ایک ہے جگنات آزاد کب پیدا ہوئے جواب جگنات آزاد پانچ دسمبر انیس سو اٹھارہ اس وی کو پیدا ہوئے سوال نمبر دو ہے جگنات آزاد کے والد کا نام کیا ہے جواب ان کے والد کا نام تیلوک چند محروم ہے سوال نمبر تین ہے انڈیا گیٹ کہاں ہے جواب انڈیا گیٹ دلی میں ہے سوال نمبر چار ہے انڈیا گیٹ کی تعمیر کسی نے کی تعمیر کرنا کہتے ہیں بنانا جواب انڈیا گیٹ کی تعمیر حکومت برطانیہ نے کی مختصر سوالات میں سے سوال نمبر ایک ہے اس نظم میں شاعر نے جو کچھ کہا ہے اسے پانچ جملے میں لکھئے جواب اس نظم میں شاعر نے انڈیا گیٹ کی عظمت کا ذکر کیا ہے عظمت کہتے ہیں اس شان و شوقت کو قدر و منزلت کو اور اس کیٹ کو ہندوستان کی تاریخ کا روشن باب بتایا ہے اگرچہ اس کی تعمیر انگریزوں نے کی تھی لیکن اس کے باوجود اس سے ہندوستان کی عظمت نمائع ہوتی ہے شاعر کو یہ حساس بھی ستاتا ہے کہ ہم اپنی عظمت کی پہچان کیلئے دوسروں کے دست نگر ہیں دست نگر کہتے ہیں مہتاج کو ضرورت مند کو اور فرنگیوں کی تعمیر کردہ نشانی پر فخر کرنے رکھتے ہیں فرنگی کہتے ہیں انگریز کو مختصر سوالات میں سے سوال نمبر دو ہے نظم کی مختصر تعریف کیجئے جواب نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے انتظام لڑی یا کمال شہر کے نظم کا استعمال نصر کے مقابلے میں ہوتا ہے نظم سے مراد پوری شاعری سنف ہوتی ہے اور استلاح میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں مختصر سوالات میں سے سوال نمبر تین ہے جگنات آزاد کے تین شعری مجموعوں کے نام لکھئے مجموعوں کی جمع ہے اور اس کی جمع مجموعات آتی ہے جواب ان کے تین شعری مجموعوں کے نام ہے نمبر ایک ستاروں سے ضرورتک نمبر دو وطن میں اجنبی نمبر تین بوئے رمیدہ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر چار ہے جگنات آزاد کے مختصر حالات پر پانچ جملے لکھئے جواب جگنات آزاد پانچ دسمبر انیس سو اٹھارہ اسوی کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی اس کے بعد ان کا داخلہ موہن راہ ہندو ہائی سکول میانوالی میں ہوا جب ملک کا بٹوارہ ہوا تو ستمبر انیس سو سیتالی اسوی کو دہلی آگئے پچیس جولائی دوہزار چار اسوی کو دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا مختصر سوالات میں سے سوال نمبر پانچ ہے اسم زمیر کی تعریف لکھئے جواب اسم زمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے جیسے وہ اس ان وغیرہ طویل سوالات میں سے سوال نمبر ایک ہے نظم کے پہلے بند کی تشریح کیجئے تشریح کرنا کہتے ہیں تفصیل بیان کرنا جواب شاعر نے نظم کے پہلے بند میں ایک طرف انڈیا گیٹ کو تاریخ کا روشن باب قرار دیا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج بھی بتایا ہے تو دوسری طرف فرنگیوں کی تعمیر بتا کر غلامی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے طویل سوالات میں سے سوال نمبر دو ہے زیر نساب نظم انڈیا گیٹ کا خلاصہ پیش کیجئے جواب جگنات آزاد نے ایک تاریخی امارت انڈیا گیٹ کو موضوع بنا کر اس کی تاریخی اہمیت بیان کی ہے اسے تاریخ ہند کا ایک روشن باب قرار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اسے گلامی کی علامت بھی بتایا ہے علامت کہتے ہیں نشانی کو کیونکہ انڈیا گیٹ انگریزوں کا تعمیر کردہ ہے اس لئے اس یہ گلامی کی علامت قرار دیتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ و تہذیب کی عظمت حاصل کرنے کے لئے غیر قوم کے محتاج ہیں ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے انڈیا گیٹ کو دیکھ کر فخر کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنے آس پاس کی گربت و افلاس سے چھٹکارے کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتے ہیں ہمیں تو اپنے ملکی مسائل پر سنجیدگی سے گور کرنا چاہیے طویل سوالات میں سے سوال نمبر تین ہے جگنات آزاد کی نظم نگاری کا جائزہ لیجئے جواب جگنات آزاد کی اردو شہر و عدب میں دو حیثیت تھی ایک محقق کی دوسرے شاعر کی جگنات کو شاعری ورثے میں ملی تھی کیونکہ ان کے والد اردو کے بڑے اور مشہور شاعر تھے انہوں نے ایک نظم نگار کی حیثیت سے کل ہند سطح پر اپنی ایک پہچان بنائی انہوں نے اپنی نظموں میں روایتی اور کلاسی کی رنگ کو پھیکا نہیں پڑھنے دیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملکی مسائل کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا اور اس پر تفصیل سے روشنی ڈالا طویل سوالات میں سے سوال نمبر چار ہے واحد سے جمع بنائیے واحد کہتے ہیں ایک وچن کو جمع کہتے ہیں بہو وچن کو لفظہ ہے غیر باب تعلیل شخص مقاصد جواب اوپر والی لائن میں واحد لکھا ہوا ہے اور نیچے کی لائن میں جمع غیر کی جمع ہے اغیار باب کی جمع ہے ابواب دلیل کی جمع ہے دلائل شخص کی جمع ہے اشخاص مقصد کی جمع ہے مقاصد ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے السلام علیکم